دعوے عشق محمد کے دلیل غیر اللہ ر شغل مPod Babe دلیل بچک Harris دلیل پلیو زیار بات دلیل تنابی کرنگ سلام پورتلو زیار عشق ہرمان همین یا خود ہمی عشتہ ہمتہ Every performer is the best performer, so enjoy what you do and if you don't, start enjoying. But is a relationship breaker, ہمارے mind ki thoughts بھی اسی طرح چل رہی ہیں. Remember, mind cannot differentiate between fiction and reality, so but is that bridge which breaks the reality, اپنی learning پہ invest کرو, کیونکہ مجھے learning کا مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے میں تائی ایڈیوکیشن سسٹم کے بہت ووکلی خلاف ہوں میری ویڈیوز اس کے اوپر پڑی نہیں ہے میرا بس چلے تو میں یونسٹی ایک آلیج سکول بند کروا دوں میں اتنا سا خلاف ہوں کیونکہ یہ صرف غلام پیدا کر رہی ہے ذہنی معذور پیدا کر رہی ہے آپ میں سے کوئی بھی بندہ میں خود حضی سسٹم سے نکلا ہوں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اس سسٹم سے نکلنے کے بعد پڑا چلا کہ مجھے کیا سیکھنا چاہیے تھا آج اگر مجھے اپنی زندگی ری رائٹ کرنی پڑے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جس چیز سے پیار کروں اللہ اس چیز کو میرے لیے بیسٹ نہ بنائے کیونکہ وہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میری انرجی وہاں فلو کرے اور وہ چیز مجھے نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں سوچوں کہ میں نے کمانا دس لاکھ ہے اور مجھے دس لاکھ نہ ملے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں یقین رکھوں کہ مجھے دس لاکھ ملے گا لیکن مجھے ایمان نہیں ہے کہ دس لاکھ ملے گا تو نہیں ملے گا doubt is a killer آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو having said that it does not mean کہ آپ لوگ جس بھی year میں ہو آپ چھوڑو اور آگے نکل جاؤ focus on your passions you will excel پیسہ آئے گا سو بیٹا علم جو ہے نا علم پہ invest کرو it is not cheap میرا آج بھی ایک mentor ہے میں اس mentor کو ہر مہینے پیسے دیتا ہوں تو بشک میں اس سے کوئی چیز سیکھوں یا نہ سیکھوں اس کو میں پیسے دیتا ہوں ہر مہینے اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے he is there for me have a mentor in your life it means a lot ہم پہ لوگ labels لگاتے ہیں یہ موٹا ہے یہ پتلا ہے یہ موٹی ہے یہ پتلی ہے یہ پیاری ہے یہ پیارا ہے ہر چہرہ جس نے بنایا ہے اس نے اس چہرے کے لیے آنکھ بھی بنائی ہے ورنہ وہ منصف نہیں ہو سکتا right we all agree on this earning کی بجائے learning پہ فوکس کرو میری ایک قوطیشن پہ شہر جنہا بڑی وائرل ہوئی تھی be mission minded don't be commission minded tell what you can do today not what you think you can do the difference is people write here what they think they can do what i am doing right now is bringing out from you what you have done and you can do not what you think the think will come afterwards that is my second point first point is خود کو تو جانو the world out there of university of hard knocks today is no more for generics it is becoming for specialists اپنے آپ کو جب تک آپ specialist کی طرف نہیں لے کر جاؤ گے corporate world بڑا ظالم ہے بہت ظالم ہے corporate world find your strength and bring those interviewers bring those people in front of you towards your strength let you be controlling the situation not them آج کا یہ جو event ہوئی کافی مطلب informative تھا اس میں different امینوں نے مطلب areas کے بارے میں جو ہے وہ سمجھایا کہ آپ نے کسی خنجھ سے جو بھنڈنگ کرنی ہے اور آپ کے پاس کون کونسے سکیلز ہمیچے جو آپ کے لئے منڈیٹ رہی ہیں جیسے کہ انہوں نے فردیفرن بچوں کس میں انوالو کیا کہ ہر بچہ سے نے پوچھا کیا کسی چیز پر فوکس کیا ہے وہ یہ تھا کہ آپ کو سپیسیفی کھانا کسی بھی پوائنٹ اگر کسی چیز کے بارے میں خود کو explain کرنے خود کے بارے میں آپ نے بتایا ہے تو آپ نے to the point لینا یعنی بی سپیسیفی کھانا انہوں نے اس چیز پر زیادہ فوکس کیا ہے یعنی ہمیں جو بات کرنی اس پر سپیسیفی کھانا اس کے لئے انہوں نے ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ کس کا انٹرسٹ کس چیز میں آ رہا ہے اس سے ریلیٹر اس کو گائیڈ کیا باقی کافی اچھا ایونٹ تھا کافی انفرمیٹیو تھا سی وی رائٹنگ بارے میں بھی انہوں نے بتایا اس کے علاوہ کہ آپ نے سی وی لکھنی ہے تو کس طرح سے لکھنی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سی وی ہمیں شو کی کہ ایک سی وی کا پیٹرن کیا ہوتا ہے پھر ایک بچے کیوں نے سی وی لی اس سے مزابی کو اس کو پوائنٹ آٹ کر کے کس میں یہ یہ پرولمز ہیں آپ نے کیا چیز انکلوڈ کرنی اور کیا چیز ایکسکلوڈ کرنی تھینکیو سر محمد علی کے ساتھ کے ساتھ کانسلین کا جو سیمینہ تھا 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 یہ ہے ہمہمد علی کے ساتھ ہم نے بکر محلی اگر سنٹجوڈ کرنی ہمیم عزتا ہمارض علی اگر پنجاب انکلوڈ کرنی سنٹجوڈوں محمد علی کے ساتھ جو ان میں کریئر کانسلنگ اور سیری وی رائٹنگ بھی تھا تو اس میں بیسیگل اس میں تقرین سیری وی رائٹنگ کے بارے میں تو انہوں نے بہت خیال اس کیلس کو سپیسیفائی کر کے آپ نے ہمیں کیش کروانے اور آپ میں جینرک نہیں رہنا اور ایک چیز ان کی سب سے بہتر جو سب سے بہتر ہے وہ انہوں نے اپنے اس طرپک تاک محدود نہیں رہے انہوں نے بہت خیال سیٹنگ کے حوال سے بھی ہمیں گائے کیا کہ آپ نے کیسے اپنے گولز کو لکھنا ہے اس پر کیسے اس کو ایزیوم کرنے دن تو وہ جو انہوں نے پروسیس بتائی اس کے اقارڈنگ لی میرا یہ ہے کہ وہ آپ جلدی گولزے چیف کر سکتے ہو پیونکہ ہم بہت اوقات ہوتا کہ ہم سوچتے ہیں لکھتے نہیں ہیں تو جب لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی گولزے چیف ہونے گا